قریشی صاحب کے جے کی پہنجہ نورانی ایر فانی پیان تھا تو آئیے ساہی دلن کے مصطفیص رمائن نارے تحقیم نارے تحقیم نارے تحقیم نارے حیثی سرکار جیامد دلدار جیامد علماء اہل سلسل راضی ہوئے تھوڑے میرے اپتے رب رحمان خوش تھیوے نبییاں دا سلطان خاتمہ ہوئے بالیمان وسطہ رہوے تھوڑا علاقات پورا پاکستان نبی دے دیوانو صحابہ اگرام دے مستانو تے میرے پیر حسین دے فروانو سب تو پہلے سنی میری دعا ہے اللہ پاک دڑی مگسی سکران دے تمام لوگانو زمانے دے دکھوں تو محفوظ فرماوے رائض شبیر احمد صحیح بشیر احمد صحیح اس دے علاوہ بھئی عبد الرسول صحیح انہ ساریاں دی محنت نو اللہ قبول و منظور فرماوے جماعتِ آلِ سنت دڑی مگسی دے تمام کار کنان نو حافظ محمد مٹھل سکندری سنیدہ حضور قبلہ سید نظام مقین شاہ سیبدہ صوفی محمد صلیم عباسی صحیح اور اس دے علاوہ سڑے انتہائی محترم مفتی جمشید سکندری صحیح حافظ عبدالغفور سکندری صحیح حافظ الطاف حسین صحیح اللہ انہ دے بخت بلند فرماوے حضور قبلہ نور محمد شاہ جلانی صحیح ایک یادہ دن سے میں تو اڑی عدالہ دن آیا بیٹھا ہوں اجازت دے حسین میں نوکری شروع کروں نعرہ تکبیر مجمع بہت زیادہ ہے حسین سے آواز تھوڑی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہیں کچھ آتمی ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ نہیں اٹھاتے ہیں یہ اس مملی نہیں ہے یہ نبی کا جلزہ ہے یا تو سارے نہ اٹھاؤ یا سارے اٹھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ ریسالہ نعرہ ریسالہ نعرہ ریسالہ نعرہ تحقیم نعرہ غنشیہ اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نعرہ اہی دری شان مصطفیہ مقامِ مصطفیہ جماعتِ آلِ سنت پاکستان با آواز جے بلند روی شریف پھرو میرے قریمہ قدیزات دے السلام تو ٹھوڑی آواز دے اور بریق آواز دو بریق ساؤن ڈالا کی تک اچھا اچھا خیر ہے آواز ٹھوڑا بریق کر دو ایک کو بھی کم کر دو بس ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا موبیل سے دیہان ہٹ جائے اور میری طرف دیہان ہو جائے ہوں بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں ہوں بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں وہ تو سادہ کپڑوں میں بھی زی شان نظر آتے ہیں ماشاءاللہ دو چار آدمی سمجھئے ہو میرا زیاں ہوں بہو شکل میں انسان نظر آتے ہیں وہ تو سادہ کپڑوں میں بھی زی شان نظر آتے ہیں کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر بھی لگتے ہیں فقیر میرے سرکار تو چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں آپ جیئے آپ جیئے آپ بلو سائی اللہ حیاتی جی کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر بھی لگتے ہیں فقیر میرے سرکار تو چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں ہمارے دل کا تواف کر اے جنت ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں سائی مربانی اور اس محفل لیویج میرے انتہائی محترم میں بڑا پیار کرنا اے غلا محسین جنو صاحب نال کیونکہ اینا دی مارفت میں حاضر ہویاں مالک اینا نو استعطا فرماوے اور اس محفل لیویج میرے انتہائی محترم بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں رئیس عزاد علی چانڈ یوسیف میں انہیں لبی شکریہ دا کرنا اے تمام محفلہ میں جھوندے ہیں اور حوش لافزائی کردے ہیں اللہ پاک قبول فرماوے اور میں مسجد دا افتتاوی کر کے آیاں میری دعا ہے اللہ کرے اوہ مغسی شابان جلد از جلد مسجد بھی بڑا چھوڑن تاکہ پھر میں آما تا پھر مسجد نباز بھی پڑھی ہے اجازت ہے زہین نوکری شروع کریے یہ پچھلے تو بولتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا ہے مجھے دھکا دینے آیا ہے نہ آمین کہتے ہیں نہ سبحان اللہ کہتے ہیں میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں بار بار ادھر دیکھتا ہے یہ نہیں بول رہے تو میں کیوں بولوں صحیح چلو یہ بھی نہ بولے وہ بھی نہ بولے نبی کے ذکر میں بولتا وہی ہے جس برزارہ کا بابا راضی ہوتا ہے یہ قرآن میرے زامنے آئی ہے یہ جلسہ نہ تو نون کا ہے نہ جنون کا ہے یہ تو ہی حلالی خون والوں کو جلسہ اللہ آپ کو سلامتا نارا لاؤ جی وڈا نارا لاؤ میرے بیٹے دا ساتھ دے ہو اللہ تیری حیاتی کرے اللہ تیری حیاتی کرے ہتھ بلند کر کے نارا ایا حیدر حیدر ایڈ بگسیاں دا مقابلات جعفر ملتانی نال ہے دیکھو اللہ خیر کرے ایک دفعہ سائن دروی شریف پڑھو سارے باواز دبلان سے ساؤنڈ ٹھیک ہے جناب بس اس کو چھیڑنا نہیں ہے سائن آپ کا ساؤنڈ بڑا مزیدار ہے سید بیٹھے ہیں سائن مجھے دعائیں دے رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے سید بیٹھے ہیں نور الہدا فکا نکابہ حسین اوہ ادنا اما بعد فغدکان اللہ تبارک و تعالی فیل کلام الكریم والفرکان الحمید فاعوزو باللہ الشمی اللہ علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین یطلون کتاب اللہ و اکام الصلاة و انفقو ممار دکناہم شرن و علانیتن یرجونا تجارت اللہ تبور کرموالیا رکھ لئی اللہ جسٹی تینو اپنی کریمی داواستہ کیا بات ہے بھئیے سیلا کے علیو میں دعا پیا کرنا کرموالیا رکھ لئی اللہ جسٹی تینو اپنی کریمی داواستہ تینو اپنی کریمی داواستہ تینو اپنی کریمی داواستہ اس سارے بج میں تینو اپنی کریمی داواستہ تینو اپنی کریمی داواستہ میرا بچڑا این ہے تھے کھین کھین نہیں ڈوکھ ڈھیرن تھے چھین کھین نہیں اس بندے نووی پتھر خدا یا اہل سنت کو جہاں میں کامرانی دے خلوص و صبر و حمت دے اور دی کی حکمرانی دے تیرے قرآن کی عظمت سے پھر سینوں کو گرمائیں رسول اللہ کی سنت کا ہر سو نور پھیلائیں وہ منوائیں نبی کے چار یاروں کی خلافت کو ابو بکر و عمر عثمان حیدر کی صداقت کو یہ قسمت وچھ پھیر کہیں نہیں تھے پندھ مدینے نہ ڈھیر کہیں نہیں مائے آپ ونیا تھا وننی سگدہ سوہنا سڑاوے تھا تیرے کہیں نہیں شابہ 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 سوہنا جی میں پڑھ دا سوہنا سڑاوے تھا تیرے کہیں نہیں ارب دی زمین فیزارنگین تائف دا شہر خوشیاں دی لہرے مجھے تو پتہ لگ رہا ہے جیسے میں ملکان میں پڑھ رہا ہوں ساں آپ تو سریکی بڑی اچھی سمجھتے ہیں سوائے ایک اینک والے کے ارب دی زمین فیزارنگین تائف دا شہر خوشیاں دی لہرے کیونکہ تائف ویچھ ایک آیا مہمانے جڑا نبیاں دا سلطانے جی 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 تائف ویچھ آیا مہمانے جڑا نبیاں دا سلطانے شاہن شاہ زمانے اما حلیمہ دی گھر ویچھ نور ہی نورے ساریاں حلیمہ دیاں سہیلیاں آدیاں این حلیمہ آج تیرے گھر ویچھ خشبوں وی بڑی ہے نور وی بڑا ہے بی بی میرے نبی نو چایا سینے نال لائیا ادا سائیں چہرے تو کپڑا ہٹایا بی بی میرے نبی نو ایک ایک نارا لائیا جعفر قریشی نے او دا ترجمہ کیتا تے حلالیاں نو سنایا بی بی آ دیئے آمنہ دے گھر سرکار آگئے آمنہ دے گھر سرکار آگئے ربت پیار دل دار آگئے آمنہ دے گھر سرکار آگئے شہباز شہباز جیو بیٹا آپ جیت رہے ہیں سائیں آمنہ دے گھر سرکار آگئے ربت پیار دل دار آگئے دل دار آگئے دل دار آگئے آمنہ دے گھر سرکار آگئے ربت پیار دل دار آگئے انہا کیا حلیمہ اے بچہ کاؤں نے بی بی جواب دے کے آ دیئے اللہ اے جھنور زہور کیتا ہے سجدہ حضور نو چاتور کیتا ہے چاتور کیتا ہے جی جی ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے جی جی میں کیا دھا پیا پردار شکت اللہ اجھانور ظہور کیتا ہے سجدہ حضور نوچہ تور کیتا ہے چاتور کیتا ہے نبیہ رسولہ دیوکار آگئے ربت پیار دلدار آگئے رہوہ ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے جی 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 آمنہ دے گھر سر دار آگئے ربت پیار دلدار آگئے دلدار آگئے دلدار آگئے تارے تبیر تارے رسالہ تارے تحتیر تارے آئے دیوکار آئے دلدار آئے دلدار آئے دلدار آگئے اصلا جتنے بھی انسان اتھے بیٹھے ہیں ساڑا موں بھی ہے تے ساڑا پیٹ بھی ہے کوئی موں دے بغیر بھی کوئی نہیں تے کوئی پیٹ دے بغیر بھی کوئی نہیں یعنی اس دنیا دے رحمن واسطے اصلا لوگ کاروبار کر دے ہیں تجارت کر دے ہیں جو مزدولی کرتا ہے وہ بھی پیٹ کے لیے جو رات کو چوکی داری کرتا ہے ساہیں وہ بھی پیٹ کے لیے شابہ شتائد فرمائیے آپ نے آپ کا بہت شکریہ جو آدمی جہاز چلاتا ہے وہ بھی پیٹ کے لیے کوئی بنی گالا میں رہتا ہے تو وہ بھی کوئی گورنر ہاؤش میں رہتا ہے تو وہ بھی کوئی میل چلاتا ہے تو وہ بھی پیٹ کے لیے کوئی بینک میں کام کرتا ہے تو وہ بھی یہ جتنے ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم تجارت کرتے ہیں مثلا آپ ذمہ دار ہیں کوئی گنے کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی تجارت ہے روئی کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ بھی تجارت ہے آپ کسی مل میں کام کرتے ہیں سائیں تو وہ بھی کسی ذمہ دار صاحب کے ڈیرے پر کام کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا اس تجارت میں گھاٹا بھی ہے منافع بھی ہے ٹھیک ہے نا جی گنے کی پیمنٹ آج تک بھی لوگوں کو نہیں ملی تو اس کا مدلہ بھائی گھاٹا بھی ہے اچھا جن کو نہیں ملی وہ بولو جن کو مل گئی ہے وہ پھر مجھے چیک دکھاؤ ذرا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کل مناس علا قدر اکولہم آقا فرماتے ہیں لوگوں سے گفتگو ان کے عقل کے مطابق کرو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں سائیں آج تجارت ہم لوگ کرتے ہیں گنے کی تجارت کپاس کی تجارت مرچ کی تجارت ان پھولوں کی تجارت ان میں گھاٹا بھی ہے ان میں منافع بھی ہے کوئی تجارت کرتا ہے کاتن جنر کے ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے سبز منڈی کے آرتی کے ساتھ صحیح کوئی تجارت کرتا ہے سگر میل والے کے ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے کس کے ساتھ ان تمام تجارتوں میں ہمیں نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب اپنی امت نو آکھ اے میں رب نال تیجارت کرن جی 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 اپنی امت نو آکھ اے میں میرے نال تیجارت کرن اے میں انا نو گھاٹا ہی نو ہون دے ساں اے میں انا نو منافع بھی دبل دے ساں اے پھر انا دی شکور پی بھی میرے زمین کیا بات ہے ساہین سبحان اللہ ساہین زین کھول کے سننا ہے ساہین تقریر آپ کو میں نے ملاد کا طوفہ دینا ہے اور انشاءاللہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے مولوی فیساد پھلانے نہیں آیا ملاد سنانے آیا ہے آرائے تکبیر آرائے رسالہ آرائے تحقیر آرائے حیدری آرائے تحقیر ساہین ساہین اچھا پچھلے ساہین ہاتھ نہیں اٹھا رہے خیر تو ہے نا اور ساہین والا بولو نا نعرہ رسالہ اتنا بڑا مجمع ہے ساہین سبحان اللہ تجارت کرنی ہے اللہ سے اللہ فرماتا ہے میرے سے تجارت کریں تیرے اونگتی میں ان کو گھاٹا بھی نہیں ہونے دوں گا ان کی عزت بھی کراؤں گا ان کی سکورٹی بھی میرے زمین ان کی سکورٹی بھی ان کی سکورٹی بھی اچھا ساہین آپ ایک اور توجہ سے بات سن لیں تجارت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے مثلا میں نے کارٹن فیکٹوی میں کام کرنا ہے تو مجھے وہ مغسی صاحب کہیں گے جعفر صاحب آپ فیکٹوی میں کام کرتے ہو میرا ایک کروڑ ہے تو آپ کا بھی تو کم از کم بیس لاکھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی میں یہاں گڑی مغسی میں ریڑی بھی لگا ہوں تو کم از کم میرے پاس ریڑی بھی ہونی چاہیے اور دو چار ہزار کا فروٹ بھی ہونا چاہیے تو پھر فروٹ والا بنو گا اللہ تو دس تیرے نال تجارت جو کرو کتنا پیسے بھی لوڑا ہے فرما ہے پیسے کی ضرورت نہیں اللہ کس چیز کی ضرورت ہے فرما ہے بس تیرے گلے میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے ہاں 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 ہاتھ بلان کر کے ہاتھ بلان کر کے میرے پتر دے نارے نہ جواب دےو جی جی بیٹا سن رہے ہو میری بات اللہ سے تجارت کرو اللہ فرماتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں میں نے تو نبی کو بھی فرما دی اگر آپ چاہیں تو ہم سارے پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے جیسا ماحول ہو گفتبو ویسے کرنی چاہیے یہ صرف مجھے جونو صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے مسجد کا افتتا کرانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کامل کا مسجد تو بن رہی ہے کچھ بات پانچ داس نمازی بھی تو بننے چاہیے نا تجارت کرنی ہے اللہ سے سائیں اس کے لئے نہ تو اکاؤنٹ کی ضرورت ہے نہ ڈالر کی ضرورت ہے نہ اس کے لئے پاؤنڈ کی ضرورت ہے سائیں اس کے لئے صرف یہ ہے کہ تیرے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے لو جناب اللہ فرماتا ہے نبی اعلان کر تیرے امتی میرے نال کی جارت کرن سپارہ ہے بائیسما سورت ہے فاتر آیت نمبر ہے تیس آیت نمبر یہ آگے والے جو اکتے بیٹھتے ہونا میں ڈسٹرب بڑا ہوتا ہوں بیٹا سپارہ کونس آئے دیکھو نا پھر توجہ ہٹ گئی آپ کے سپارہ کونس آئے بائیسما سورت کونس آئے فاتر آیت نمبر کونس آئے بیٹا ماشاءاللہ میں اب آپ پر توجہ کروں گا آپ اچھا سنتے ہیں سپارہ کونس آئے بائیسما سورت کونس آئے فاتر آیت نمبر کونس آئے تیس تیس کیوں ہے قرآن کے سپارے بھی تیس جنت کی سیڑھییں بھی تیس اسی لئے اللہ فرمائیں گے قرآن کے کاری قرآن بھی پڑتا جا تو جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتا جا لو جناب یہ ہے قرآن یہ وہ کتاب ہے جو ہر گھر میں ہے یہ جو بکریاں چراتا ہے نا اس کے گھر بھی ہے جو پراد ہم چلاتا ہے اس کے گھر بھی ہے اور یہ جس گھر میں ہے نا یہ جعفر قریش کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے یا ہمشیر کی وجہ سے ہے یا پھر سید شبیر کی وجہ سے تیرے گھر آئی ہے میں یہاں ہاتھ چموانے نہیں آیا میرا کام ہے میں اب واض کروں گا میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اپنے مجھے بلایا ہے ساہی میرے اوپر ذمہ واری ہے قرآن کی قسم کہ تجھے سننے کے لیے بیس ہزار بندہ آیا تھا تو انہیں ہمارا پیغام دیا ہے کہ نہیں یا اپنے نعرے لگوا کے چلا گیا اجادت ہے جی اچھا جنہوں نے پیجارت کرنی ہے نا رب سے وہ تو ذرا کاؤ کر کے با وہ باقی پھر آزاد امید وار ہو اللہ دا اعلان اللہ فرمین دا نبیان دا سلطانہ شاہ زمانہ تے عرشت آمن والا خاص مہمانہ ارب دا ججوی ہیں نبیان دی لاجوی ہیں غریبان دا کاجوی ہیں کاب دا حاجوی ہیں امت دی لاجوی ہیں تیرے امتی ٹرائے کام چا کرن میرے نال کاروبار انہ دا حصہ ہو گیا ایک نہیں دو نہیں ٹرائے کام کرن اللہ کیڑے کیڑے فرمایا ان اللہ دینا یطلونا کتاب اللہ وَاَقَامُ السَّلَاطَ وَاَنْفَقُ مِمْ مَارَ دَكْنَا هُمْ سِرْرَوْا وَعَلَانِيَتَنْ يَرْجُونَ تِجَارَ تَلَّنْ تَبُوُ اوہ میرے سننی بھیراوو ربیع الاول ہے کچھ لے کے جاؤ اللہ فرمیندائے ترائے کام میرے نال کرو تو آڈی میری پارٹنر شیپ ہو جاسی تیجارت ہو جاسی اللہ کیڑے کیڑے فرمایا ان اللہ دینا یطلونا کتاب اللہ وہ لوگ جو تیرے امتی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی ہماری سانچے داری ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دھڑی مگسی دے غیرت مند مسلمانوں کون ہے جڑا تو آڈے ویچو قرآن پڑھتا ہے سویرے سویرے سب تو پہلے موبیل کھلے دے تاب اللہ میرے قرآن دی جڑا تلاوت کرسی اوہ میرے نال کاروبار پہ آ کریں گا ہے تیجارت پہ آ کریں گا ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سہیں پڑھ رہا ہوں یہ نہ سندھی سے مملی ہے نہ کومی سے مملی ہے یہ فواد چودری نہیں بول رہا یہ نبی کا نوکر بول رہا ہے قرآن پڑھ قرآن پڑھ قرآن پڑھ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دشمنی نہ کرے قرآن کہتا ہے کول آؤوزو بے رب پیل فالک پڑھ کول آؤوزو بے رب بیناس پڑھ ہم حفاظت تیری کریں گے اگر تو چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں سورت واقعہ پڑھ ہم تجھے امیر کر دیں گے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زمین میں فصل اچھی ہو پھر ایسے کر غاشیا سورت پڑھ ہم تیری فصل بھی اچھی کر دیں گے اب جو نہ بولا مجھے دکھ لگے گا اگر چاہتا ہے کہ تیری قبر میں اندھیرہ نہ ہو سورت ملک کی تلاوت کر ہم تیری قبر میں نور بھر دیں گے اگر تو چاہتا ہے کہ میرے قوم میں عزت بن جائے موچھوں پہ زور نہ دے سورت الرحمان کی تلاوت کر ہم یہاں بھی عزت کرائیں گے وہاں مزت نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ تاکیر نعرہ حاضری کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالات ان اللہ دین ایت لونہ کتاب اللہ قرآن دی تلاوت کر آج سندھالیوں کمال ہو گیا سائیں بچے موبائلہ ویچ لگ گئے جڑے جوان ہیں سارا دین ہوتلاں تے باک باک کر دے رہنے تے گھار ویچ قرآن کوئی پڑھ دائی نہیں ہے پھر کہتے ہیں جا فرسائیں دعا کریں ہمارے گھر میں برکت ہو جائے پوٹھی بے کیے برکت آ لیں اوہ قرآن تھا تُو پڑھ دا نہیں نباز تُو پڑھ دا نہیں پھر برکت کیسے ہوگی تیرے گھر میں کنجر پیدا ہوں گے اوہ قرآن پڑھے گا تیرے گھر میں قرآن کے کاری پیدا ہوں گے اوہ بچیاں قرآن کی کاریاں بنے گی تو گھر میں رحمت آئے گی مصطفیٰ بھی راضی ہوگا خود خدا بھی راضی ہوگا تکبیر آرائے رسالہ آرائے تحقیم آرائے عیندری علماء اہل سلطان آرائے آرائے میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ کہتے وہاں اوہ میں کوئی تیچار ہوں تمہارا تمہارا دیل کرے تو بولو ورنہ میرے بابے کا ذکر نہیں ہے زہرا کے بابے کا ذکر ہے اللہ خود بھی جے دا سالام ہوئے اللہ خود بھی جے دا سالام ہوئے اللہ خود بھی جے دا سالام ہوئے اے نپیاں دا جہڑا ایمام ہوئے اللہ گواہ ہے اوہ دا جوڑ کوئی نہیں اوہ دا جوڑ کوئی نہیں سوقت ٹھہر جا اڈ سارا سندھ میرے نال پڑے گا اللہ خود بھی جے دا جوڑ کوئی نہیں اوہ دا جوڑ کوئی نہیں واہ واہ این دوالے جیت گئے این دوالے ہار گئے اللہ خود بھی جے دا جوڑ کوئی نہیں اوہ دا جوڑ کوئی نہیں جونوں سرکار یہ شیر بڑا مددار ہے بے ما ہو سمیا جو کھجیاں اوگا وی یہ سکراند والے پڑھ رہے ہیں دڑی مگسی والے نہیں پڑھ رہے ہیں خلاند والے پڑھ رہے ہیں یہ ہاتھ حدور کے روزے کو لگے جو بلاند ہو رہے ہیں جو زبانیں چل رہے ہیں یہ مردے ٹائم بھی کلمہ پڑھیں اللہ گواہ ہے اوڈا جوڑ کوئی نہیں اوڈا جوڑ کوئی نہیں اوڈا جوڑ کوئی نہیں اوڈا جوڑ کوئی نہیں اگلا شیر بڑا پیارا ہے پڑھ دا پیا ہر پھول دے ویچے ہو سدا پسینہ ہر پھول دے ویچے ہو سدا پسینہ ہر پھول دے وچے ہو سدا پسینہ ہر پھول دے ویچے ہو سدا پسینہ کابے دا کابا جس دا مدینہ کابے دا کابا جس دا مدینہ اللہ گواہ ہے اوڈا جوڑ کوئی نہیں اوڈا جوڑ کوئی نہیں اوڈا جوڑ کوئی نہیں جلانی باشا ہے شیر میں اکھ بند کر کے پڑھ دا ہونے پتہ لگشی میں کیا دا بیٹھاں جہ دے نام نوچوم کے دے نائے دے نائے موسیقی